ایلانی صدر ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کا سفر آخرت نماز جنازہ پر اقتامیز مناظر نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی آلہ سطح کے چالیس سے زائد غیر ملکی وفوت کی شرکت ہماس سربراہ اسمائل ہنیا بھی شریک ہوئے تہران کی سڑکوں پر لاکھوں افراد امڈ آئے ابراہیم رئیسی کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا تدفین روزہ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر حادثے کی تفصیلات سامنے آ گئیں تین ہیلیکاپٹرز میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار کا انکشاف غلام حسین اسمائلی نے بتایا کہ پرواز کے 45 منٹ بعد صدارتی پائلٹ نے بادل سے بچنے کے لیے پرواز اونچی کرنے کے لیے کہا تیس سیکنڈ بعد صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر اچانک غائب ہو گیا صدر کے پائلٹ وزیر خارجہ صدر کے محافظ کو فون کیا مگر جواب نہ ملا الہاشم نے کال اٹھائی اور بتایا کہ صدارتی ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آ گیا الہاشم کی موت ہیلیکاپٹر حادثے کے کئی گھنٹے بعد بھی روس نے نان سٹریٹیجک نیوکلر حدیاروں کے استعمال کی عملی مشکے شروع کر دی روسی میڈیا کے مطابق مشکوں میں ائر اور سپیس فورسز ایوییشن یونٹ نے ہتھیار نصب کرنے کا عملی مظاہرہ کیا نان سٹریٹیجک نیوکلر حدیاروں میں ہائپر سونک مزائل بھی شامل ہیں وزیراعظم شہباز شریف غم بانٹ نے تہران گئے شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ تازیت ہال آمد وزیراعظم اور پاکستانی وفد نے ابراہیم رئیسی کو خراجی عقیدت پیش کیا مرہوم صدر اور افقہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے بھی ملے ایرانی صدر اور ساتھیوں کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا تہران ائرپورٹ پر عالی ایرانی حکام نے وزیراعظم کو رخصت کیا وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات جائیں گے پہلے سرکاری دورے میں صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کریں گے کاروباری افراد اور مالیاتی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں متبقے آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی جمہوریت ہار رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو امار ایوب نے کہا آئین کی بالا دستی کے لیے جدو جہد جاری رہے گی پورے پاکستان میں جل سے جلوس ہوں گے اپوزیسلی ایک پروپر اورکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمٹ ہے وہ کرائی گئی ان کا جو زاویہ تھا آٹیک کا وہ اس کرتا کہ یہاں کٹیں کلا کٹیں تو جمہوریت کی سموک سکرین کے پیچھے ایک انفرادی جو ڈکٹیٹرشپ ہے انفورچنیٹلی اس ملک میں وہ روا رکھی گئی ہے جو ایف آئی آر لوج کی ہے اسلام آباد پولیس نے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ راو فحسن صاحب کا کیس میرے بڑے بھائی کا کیس اس پہ جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے راو فحسن پر حملے کی ایف آئی آر مسترد پی ٹی آئی نے جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا راو فحسن نے کہا حملہ آوروں کا حدف میری گردن تھی پوری منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا پرد واحد کی عامریت ناکام ہو چکی عمر ایوب کا پولیس پر کیس خراب کرنے کا الزام کہا پولیس 24 گھنٹے بعد بھی ملزمان گرفتار نہیں کر سکی اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے الزامات مسترد کر دی ہے راو فحسن کے بیان کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی معاملے پر کمیٹی بھی بنا دی ہے حکومت کی سنجیدگی پر شک نہ کیا جائے وزر قانون آزم نظیر تارڑ کا پی ٹی آئی کو جواب یہ بھی کہا عدلیہ کو اختیار نہیں کہ غصے میں جو چاہے کہہ دے آئین عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا عدالت کو جو کہنا ہے پیسلوں میں لکھ دے مداخلت کرنے والے ادارے حدود میں کام کریں پارلیمنٹ میں دوستوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہمیں بھی انہیں طلب کرنا چاہیے یہاں جو توہین توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں ووٹ سے منتخب ہونے والے ایک ایک رکنے صوبائی اسیمبلی اور ان میں سے درجن و رکنے صوبائی اسیمبلی کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا ایک ایک سانیٹر اس کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے پاکستان یہ جو ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ ریمارکس کا کھیل صبح سے شام تک چلتا ہے جہاں ہماری عزتیں انفرادی نہیں مشترکہ عزت ہے کہ ایک چیف جسٹس نے اور ایک تین رکنی بینچ نے جنرل مشرف کو بھی دے دیا تھا کہ آپ آئین کو جیسا چاہیں ری رائٹ کر دیں پھر ہم نے دیکھا سابق چیف جسٹس کے دور میں کہ انہوں نے خود ہی آئین کو ری رائٹ کر دیا حکمتی سینیٹرز کا توہین عدالت معاملے پر جارہانہ انداز فیصل سبزواری بولے توہین توہین کا کھیل بند کیا جائے جج نے فیصل وارڈا کو پروکسی کہا ہے فیصل وارڈا اور مصطفی کمال کراچی کے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں توہین عدالت کا نوٹس کر دو سینیٹر تلال چودری نے کہا کہ عدلیہ کا وقار نوٹس سے نہیں کار کردگی سے بلند ہوگا رینکنگ 140 سے 40 پر جائے گی تو عزت ہوگی شہر رحمان بولین فیصل وارڈا کا معاملہ سینیٹ سیکریٹریٹ کے سپورٹ کر دیا آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا آئین توڑنے والوں کو سزا دینا توہین نے عدالت کا قانون جس میں سکینڈلائز کرنا ہے ریڈیکیول کرنا ہے یہ محذب دنیا میں ختم ہو چکا ہے میٹر ریز بے سینیٹر باونڈر اس آف سیریس نیچر میں دائریکٹ سیکریٹریٹ ایکزامنے میٹر ٹیکس نہ دینے والوں کا ڈیٹا ٹیکس نہ دینے والوں کا ڈیٹا ٹیکوم کمپنیوں کو بھیجا جائے گا ایف پی آر نے پانچ لاکھ سزاید نان فائلرز کی نشاندہی کی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جیل میں طبیعت خرات پی ٹی آر رہنما کورٹ لکپت جیل میں بےہوش ہو گئیں یاسمین راشد علاج کے لیے جیل سے سرویسس اسپتال منتقل گیسٹرو اور ڈائریا کا شکار ہوئیں یاسمین راشد سانہہ نومری کے واقعات مگرفتار ہیں جان بچانے والی عطویات پنجاب کی مارکٹ سے غائب جو بچ گئیں ان کے دام بڑھا دیئے البیومن انجیکشن بیس ہزار کی بجائے ستائیس ہزار میں فروخت مرگی کی دوار ٹگرال شوگر سٹیک بلڈ بیگ اور سرجیکل کا سامان مہنگا کنٹراسٹ کلیکزن اور انٹی ٹیٹنس انجیکشن غائب کر دیئے آئی ڈراؤپس اور سانس کے لیے انہیلرز بھی نہیں مل رہے کھانسی کے سیرپ اور انسولین کے بھی مو مانگے دام بسور مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جیل ریفارمز کا جامع پلان طلب کر لیا فیصل آباد اور اپنڈی میں ومن جیلوں کی قیام کی منظوری مریم نواز کی نئی جیلیں شہر سے باہر قائم کرنے کی ہدایت مخشی خانوں اور لوک اپ کی ریویمپنگ کا حکم جیلوں سے جرائم پیشہ افراد کے بیرونی رابطوں پر اظہار تشویش مریم نواز کا ہولی فرمی اسپطال راولپنڈی کا دورہ مختلف وارڈز میں گئیں زیر علاج بچوں کی آیادت کی تیس جون تک نیو بلوک کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت مزرد داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سی ڈی اے اسپطال کا دورہ مریضوں کی آیادت کی اور سہولیات بارے دریافت کیا بعض مریضوں کی شکایات کینسر کی شکار مریضہ رو پڑی مزرد داخلہ نے دلاسہ دیا علاج کے حوالے سے ہدایات دیں امرجنسی بلوک اور لیب کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان چیرمن سی ڈی اے اور چیف کمیشنر اسلام آباد سے ماسٹر پلان طلب کر لیا تپتی دھوپ اور قہل کی گرمی سندھ اور پنجاب کے ازلہ میں ہیٹ ویف سے شہری بے حال ہو گئے مہنجدارو، چیکاب آباد، دادو میں گرمی کا میچ برابر تینوں شہروں میں درجہ حرارت 49 ڈگری رہا سبی، لڑکانہ اور سکھر میں 48 ڈگری لاہور میں آج بھی درجہ حرارت 44 ریکارڈ کیا گیا مشاور 42، اسلام آباد 41 کراچی میں 37 ڈگری ریکارڈ میکنم آسمیات کی مزید گرمی کی پیش گئی نوے، آئرلینڈ اور سپین کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان آزاد ریاست تسلیم کرنے کا بازابتہ فیصلہ 28 مائی کو ہوگا اسبانوی پارلیمنٹ نے وزیراعظم کے فیصلے کی حمایت کر دی اسبانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ فیصلہ صرف امن کے لیے ہے وزیراعظم نوے کہتے ہیں کہ امن کے لیے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا ضروری ہے اقوام متحدہ کے 149 رکن فلسطینی ریاست تسلیم کر چکے فلسطینی آثورٹی اور حماس کا خیر مقدم اسرائیل آگ بغولا ہو گیا آئرلینڈ اور نوے سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے بلا لیا وزیراعظم رشی سوناک کا چار جولائی قوام انتخابات کرانے کا اعلان ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں ہنگامی اجلاس کے بعد خطاب رشی سوناک نکاح کے برطانیہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا بہترین لمحہ ہے کنگ چارلز سے ملاقات کی انہیں قبل از وقت الیکشن سے آگاہ کر دیا